اسلام علیکم اردو فن ٹی وی میں خوش آمدید دوستو پاکستان میں لوگ ایک خواجہ سرا کو اور اس کی ڈانس کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں جتنا کسی خاتون اداکارہ موڈل یا ڈانسر کو بھی پسند نہیں کرتے اور اس خواجہ سرا کا نام ہے مہک ملک دوستو مہک ملک کے پیچھے لوگ باولے ہوئے پھڑتے ہیں اسے اپنی شادیوں پر پارٹیوں پر بلانا چاہتے ہیں ان کی نظر میں یہ ایک خوبصورت عورت کی طرح ہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہیں مہک ملک کی ایک مہینے کی کمائی تیس سے پچاس لاکھ ہے مہک ملک کے کل اساسے پچاس کروڑ سے بھی زیادہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے جو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے دوستو مہک ملک کی پدائش یارہ مارچ انیس سو پچانوے کو کوٹ عددو میں ہوئی اس کا اصل نام کا شان راجپود ہے اور یہ ایک لڑکا تھا پانچویں جماعت تک تعلیم حاصل کی کیونکہ بچپن سے ہی پڑھائی سے زیادہ ڈانس کا شوق تھا والدین نے سوچا کہ بیٹا بڑا ہوگا تو اچھی سی نوکری کرے گا لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارا بیٹا پڑھائی سے زیادہ ڈانس اور میک اپ میں دلچسپی لے رہا ہے کاشان راجپود کی پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے والدین نے انہیں سیکھنے کے لیے حجام کی دکان پر بھیجا اور وہاں سے یہ بات کر خواجہ سراؤں کے گروپ میں جا ملا خواجہ سراؤں کے گروپ میں شامل ہونے کے بعد اس نے اپنا نام کاشان راجپود سے مہک ملک رکھ لیا اس کے بعد خواجہ سراؤں شہین جان سے ڈانس سیکھی جو حد بہت اچھی ڈانسر ہے دوستو مہک ملک کا تعلق ایک دیندار گرانے سے ہے اس کے پانچ بھائی اور ایک بہن ہے جو فیزیکلی مہک ملک کی طرح نہیں بلکل نارمل ہیں مہک ملک گھر میں رہتے ہوئے یہ کام بلکل نہیں کر سکتی تھی اسی لیے اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا شروع میں یہ شادیوں پارٹیوں اور چھوٹے موٹے پروگراموں میں فنکشن کیا کرتی تھی ایک دن کسی شخص نے ایک پروگرام میں اس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ویڈیو اپلوڈ کرنا تھی کہ رات و رات مہک ملک کی تو چاندی ہو گئی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر رینک کر گئی مہک ملک کو ڈانسنگ ٹریولنگ اور میوزک سننے کا بہت شوق ہے اور یہ نور جہان کے گانوں کو پسند کرتی ہیں اور بچپن نے نور جہان کے گانوں پر ہی ڈانس کیا کرتی تھی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مہک ملک نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس سوشل میڈیا پر بنا لیے اور اپنے ڈانس کی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگی اور آج مہک ملک کے سوشل میڈیا پر لاکھوں فالورز ہیں اور سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹوک پر اس کے ساتھ اشاریہ چھے میلین فالورز ہیں مہک ملک ایک فنکشن کے تین سے دس لاکھ روپے چارٹ کرتی ہیں اور اس کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ ان سے فنکشن کروانے کے لیے دو ماہ قبل بکنگ کروانی پڑتی ہے اور دو ماہ پہلے بکنگ کے وقت آدھی پیمنٹ بھی جمع کروانی پڑتی ہے دوستو مہک ملک پاکستان کی اس وقت نمبر ون خواجہ سرہ ڈانسر ہے بلکہ یہ پاکستان کی سب سے امیر اور مہنگی ترین خواجہ سرہ ہے ایک نائی کی دکان پر کام کرنے والے کاشان راجپوت نے مہک ملک بن کر وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا یہ آج کروڑوں کی مالک ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں رہتی ہیں بڑی بڑی گاریوں میں سفر کرتی ہیں ان کی مہانہ آمدن تیس سے پچاس لاکھ روپے ہے اور ان کے ٹوٹل اساسے پچاس کروڑ سے بھی زیادہ ہیں اس میں ان کی ڈانس پارٹیوں کی کمائی اور آن لائن کمائی سب شامل ہیں دوستو مہک ملک ایک ڈانسر ہونے کے علاوہ ان کا جھکاؤ دین کی طرف بھی ہے ان کو آپ مردوں کے لباس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو تبلیخی جماعت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ تبلیخی جماعت کے ساتھ مسجدوں میں خطاب بھی کر لیتی ہیں دوستو آپ لوگوں کی مہک ملک کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ